نمشکار دوستو پھر سے آج ہی رہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لیب چینل میرے نام ہے منیش کمان تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یورین روٹین ایک جامنیشن کے لیے جو کی یورین روٹین آپ کو کب کرانا چاہے کیا پرابلم آپ کو ہو رہی ہے تو یورین روٹین آپ کرائیں اس میں کیا کیا آپ کے جو رجلٹس ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کیا ٹیسٹ پرائز ہے کیا اس کا ٹیسٹ کورڈ ہے اور پری ٹیسٹ انفورمیشن کے ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو پورا دیکھیں چو لوگ نئی چینل پہ ہیں چینل پہ سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں چینل پہ کافی ساری بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں کچھ جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے کافی کم آنے والی ہیں تو چلی ویڈیو کے طرح پڑھتے ہیں تو ویڈیو میں جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ہے یورین ایک جامی نیشن روٹین جس کو ڈکٹر یورین آری بھی لکھ دے گا یورین مایک رسکاپی یورین روٹین ایک جامی نیشن بھی لکھ دے گا خالی یورین بھی لکھ دے گا تو آپ کو اس کے سٹ میں یورین روٹین ہی ٹیسٹ کر رہا ہے کئی بار آری ایم می لکھ دیتا ہے ڈاکٹر تو اس کا مطلب ہے یورین روٹین ایک جامنیشن مایکروسکوپی ایک جامنیشن تو وہ آپ کو یہ ٹیسٹ سی کرانا ہے جس کا ٹیسٹ کوڑ ہے یورین روٹین یعنی 10 ایمل کے آس پاس آپ کو مورننگ سیمپل دیکھیں سب سے بیسٹ ہوتا ہے مورننگ سیمپل کیوں کہا گیا ہے بیسٹ کہ جو آپ کو اس میں کوئی بھی انفیکشن ہے وہ یورین کا صبح کے ٹائم اچھے سے پاس ہوتا ہے تو آپ کو صبح کا یورین کلیکٹ کرنے کی کوشش کرنی آپ دو تین بار یورین جا چکے ہیں تو وہ ویسے ہی کلیئر ہو جاتا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ صبح کا فسٹ مورننگ یورین اس کے لیے آپ ایک سٹرلائز کنٹینر ہے اس کو تب ہی کھولیں تب آپ یورین کا سیمپل دیتی رہے ہیں سیم جو ہے پری کوشنز کلچر کے لیے ہوتی کلچر ٹیسٹ جو ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو میڈ یورین لینا ہوتا ہے لیکن اس میں آپ جو ہے آپ کا ریگولر جو یورین جب بھی آپ پاس کرتے ہیں صبح مورننگ میں تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو ٹین ایمل اس کے لیے جو سیمپل چیئے وہ یورین کا سیمپل آپ مورننگ دے سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پر دو گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں اب ایسا نہیں اپنے چار بجے لیا یورین اور آپ دس بجے لیب میں بھیجوارے ہیں تو اس کو تھوڑا سے روم ٹیمپریچر پر مینٹین کر کے یا ریفریجیٹر پر رکھ دیں کئی بار ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے صبح چار بجے پانچ بجے اٹھ جاتا ہے اور لیب سات آٹھ بجے کھلتی ہے تو اس کو ایسے ٹیمپریچر پر رکھیں تاکہ جو ٹیمپریچر اس کا مینٹین رہی جو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے باقی اس میں میتھڑڈ کیا ہے آٹومیٹڈ سٹریپ ٹیسٹ سٹریپ ٹیسٹ ٹیسٹ روپے کے اسپاس جو آپ کرا سکتے ہیں ریپورٹ اس کا ڈیلی ہے یعنی کہ جب بھی آپ سیمپل دیں گے تو ڈیلی اس کا ریپورٹ آپ کو مل جائے گا یہ کچھ یوزز دیئے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ڈوکٹر جو ہے نیفرو اور فیجیشن اس کو اڈوائز کرتے ہیں اس کو سرجن بھی اڈوائز کرتے ہیں گائنی بھی اڈوائز کرتے ہیں سب جو ہے اڈوائز کرتے ہیں کچھ ٹیسٹ ٹیسٹ ہیں جس کو سارے ڈوکٹر ہیں اڈوائز کر دیتے ہیں اور ڈیزز یعنی کی کڈنی کی جو بیماری کوئی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے یہ ٹیسٹ کرا جاتا ہے ویسے آپ روٹین میں بھی کرا سکتے ہیں کوئی آپ کو پروبلم ہو رہی ہے آپ کو پاس ساری ہے یا کوئی اس طرح کی پروبلم ہے تو آپ کرا سکتے ہیں ہم کلیکشن میں اولیبل ہے ڈیپارٹمنٹ کلینیکل پیثالوجی اور پری تیسٹ انفرمیشن فرسٹ مارننگ یورین اس کے لیے دینا ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ میں یہ ساری انفرمیشن تھی باقی اس ٹیسٹ میں آپ کو جو ہے ٹیسٹ سے کیا پتا چلتا وہ میں آپ کو بتا مادو ٹیسٹ میں دیکھیں سب سے پہلے اس میں شوگر ٹیسٹ کی جاتی ہے پروٹین تو نہیں آرہ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد بائی سالت وغیرہ یعنی کی جون ڈیس وغیرہ کچھ ہو بائی پیگمنٹ جو ہے سپیسک گریوٹی کیا ہے یورین کی یہ ساری چیز ٹیسٹ تو نہیں آرہی آرہی تو کتنی ماترہ میں آرہی اور سیکنڈ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا روی سی تو نہیں آرہی تو وہ اس میں چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں ہوتا ہے کرسٹل تو نہیں آرہی یعنی کہ کوئی کرسٹل اس میں شو کر رہا ہو کوئی یوریک ایسیڈ ہو کوئی کیلسی کوئی بیکٹیری انفیکشن تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں مائکروسکوپی میں دیکھی جاتی تو یہ تھا یورین روٹین کے بارے میں جو آپ کوئی یورین میں پروبلم لگ رہی ہے تو یو 001 کا ٹیسٹ کوڈ ہے یا بتا کے نیئر بائی لالکت لیم اپنا ٹیسٹ کرا سکتے تو دوستو ویڈیو آپ اچھے لگے کہ آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی ملتے